السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عالم ارواح میں اور نبی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں قرآن مجید کے اندر تو آپ کا ذکر ہے ہی پورا قرآن نبی علیہ السلام کے ذکر سے بڑا پڑا ہے لیکن آپ سے قبل ہزاروں سال پہلے سینکڑوں سال قبل جو قرآنی صحیفے اللہ نے نازل کیے جو ترات زبور انجیل اور مختلف کتابیں اور صحیفے اللہ نے اتارے ہر صحیفے کے اندر نبی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے اللہ پاک نے اپنے نبی کا ذکر ہر کتاب کے اندر کیا ہے اور ہر دور کے اندر کیا ہے جس طرح کے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو امی نبی کی پیاروی کرتے ہیں کون سے امی نبی جس کا تذکرہ ان کے ہاں ترات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور ترات اور انجیل کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کن خوبیوں کے ساتھ موجود ہے اللہ وہ نقشہ بیان کرتے ہیں کہ ترات اور انجیل کے اندر میرے نبی کی یہ خوبیاں موجود ہیں پیارے پیغمبر ان لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور ان کو برائی سے روکیں گے وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَات جو پاقیزہ چیزیں ہیں اللہ کے حکم سے وہ ان کے لیے حلال کرتے چلے جائیں گے اور جو ناپاک چیزیں ہیں خبیش چیزیں ہیں اللہ کے حکم سے ان کے لیے حرام کرتے چلے جائیں گے وَيَازَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّةِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ ان کے سروں کے اوپر ان کے کندوں کے اوپر جو سود بے ہیائی فہاشی اریانی اور دنیا کی خباستیں اور رسم و رواج اور شرک و بدعات کے جو بوجھ ان کے اوپر ہیں اللہ کے نبی کی یہ خوبی ہے اللہ کے نبی ان کی گردنوں سے سارے بوجھ اتار پھینکے گی ازادانہ زندگی اللہ کے بندے ہو اللہ کے بندے بن کے زندگی بسر کرو بس اللہ کی عباد کرو تمہیں ضرورت ہی نہیں کسی کے سامنے جھکنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں در در پہ جا کے در در کروانے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں رسم و رواج کو پنانے کی کہ بھئی ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی نہیں سچا سچا سیدھا سادھا دین لے کے آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ کیا کہتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں گے وَعَزَّارُوهُ اور ان کی تعظیم کریں گے میرے نبی کا احترام کریں گے میرے نبی کا عدب کریں گے میرے نبی کی بات کو مانیں گے میرے نبی کو فالو کریں گے میرے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے وَنَصَارُوهُ اور اپنانے کے ساتھ ساتھ آگے پھیلائیں گے لوگوں کو دعوت دیں گے لوگوں کو تبلیغ کریں گے وَاتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي اُنزِلَ مَأَهُ اور جو نور جو قرآن نبی علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا ہے اس کی پیار بھی کریں گے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی اُولَائِقَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ ذکر خیر ترات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں یہاں پر مجھے صحیح بخاری کی ایک حدیث یاد آئی اللہ اکبر قرآن مجید کے اندر ہے نا اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ کَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ کہ جن کو ہم نے کتاب دیا نا کوئی بھی کتاب دیا ترات زبور انجیل کوئی صحیفہ دیا ہے وہ تو ہمارے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اللہ اکبر ان کو پتا ہے اللہ کے نبی کی عزت کیا ہے اللہ کے نبی کی شان کیا ہے مقام کیا ہے اور ہم نے اپنے اپنے نبی کی بات کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے اطابن یسار تابعی ہیں مشہور تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات میرے دل کی خواہش ہے کہ تورات کے اندر جو اللہ کے نبی کے اصاف بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے آپ ذکر کریں تو عبداللہ بن عمر بن عاص عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں بے شک جو قرآن کے اندر اصاف ذکر ہوئے ہیں ان میں سے بعض اصاف تورات کے اندر بھی ذکر ہوئے ہیں جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد مبشر نظیر بشیر بنا کے بیجا ہے بلکل اسی طرح تورات کے اندر بھی اصاف ذکر ہے کہیں نبی علیہ السلام کا وصف ذکر ہوتا ہے حرزللل امیجین کہ اللہ پاک نے جو ان پڑھ ہیں ان کے لیے پناہ گاہ بنا کے بیچیا ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے اور کہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے تورات کے اندر اللہ نے کہا ہے انت عبدی و رسولی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندے ہیں اور آپ ہمارے رسول ہیں کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصف بیان ہوئے لئیس بفضن ولا غلیزن نبی علیہ السلام اتنے پیارے ہیں آپ بدخو نہیں غلط بات کرنے والے نہیں بری باتوں کو اروج دینے والے نہیں آپ بری باتوں کو پسند نہیں کرتے آپ بدزبان نہیں آپ بد اخلاق نہیں ہیں بلکہ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں آپ بہترین سوچ کے مالک ہیں وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ کہیں پر تذکرہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام فارغ وقت میں گھر میں بیٹھنے والے ہیں اللہ کی عباد کرنے والے ہیں بزاروں کے اندر گومنے والے اور بزاروں کے اندر شورو غل کرنے والے نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے وَلَا يَدْفَعُ بِسْسَيِّئَةِ اللہ کے نبی کی یہ بھی صفت ہے ترات کے اندر موجود ہے وَلَا يَدْفَعُ بِسْسَيِّئَةِ سَيِّئَةِ کہ نبی علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے کوئی مجنو کہتا ہے کوئی دیوانہ کہتا ہے تو مقابلے میں اللہ کے نبی اس کے لئے دعا کرتے ہیں مقابلے میں اللہ کے نبی اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے وَلَا كِنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرُ آپ تو معاف کر دینے والے درگزر کرنے والے ہیں اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تب تک موت نہیں آئے گی کب تک حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ حَتَّىٰ کہ ہر ٹیڑی ملت کو اللہ کے نبی سیدھا کر دیں گے یعنی جو رسم و رواد جو شرق جو بدعات لوگوں کے اندر آ چکی ہیں لوگ ملت اسلامیہ سے ہڑ چکے ہیں نبیوں کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی ان کو پکڑ کے سیدھا کر دیں گے اللہ کے نبی ان لوگوں کو پکڑ کے اللہ کے سامنے جھکا دیں گے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ سن سنا کر اللہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے عالم ارواح کے اندر اور دیگر صحیفوں کے اندر تذکرے ہیں نبی علیہ السلام کے اللہ تعالی ہمیں سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ